موسیقی ارز کیا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کروگے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے تو میرا باغ ہے جو مجھے بڑا محبوب ہے وہ پھل دیا کرتا تھا تو یا رسول اللہ میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا واا واا یہ تو بڑا قیمتی مال ہے پھر آپ نے فرمایا اسے اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو تو چونکہ رشداروں کا حق زیادہ ہے تو اس لئے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے حکم دیا کہ اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو دیکھئے کیسے صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے زندگی میں کبھی ایک دفعہ اس آیت پر عمل کریں کہ ہمارے ایک دوست تھے بچپن کا واقعہ ہے ان کے پاس ایک بڑی اچھی گھڑی تھی بہت قیمتی گھڑی تھی تو انہوں نے جب یہ آئے سنینا تو ایک دن مجھے کہنے لگے بچپن میں میری دوستی تھی ان سے انہوں نے مجھے وہ گھڑی ہردیا دے دی انہوں نے کہا محبوب ہے مجھے یہ گھڑی بڑی اچھی لگتی ہے تو میں نے سوچا کبھی اس آیت پر عمل کروں تو وہ گھڑی میں آپ کو ہردیہ دے دیتا ہوں میں نے لے لی ہم بھی بڑے گھنے تھے ہم نے بھی لے لی فوراں ہم نے کہا وہ ٹائٹ گھڑی ہے تو کچھ دن میں نے وہ گھڑی استعمال کی انہیں دنوں میں میں مدرسے میں داخل ہو گیا تو ہم نے پھر درس میں یہ آیت پڑھی اور پھر وہاں ہمارے جو شیخ سخاوت پر بیان بھی بہت کیا کرتے تھے اب بار بار مجھے خیال آ رہا کہ بھائی وہ تو ایک عامی آدمی ہے اس نے اپنی محبوب گھڑی مجھے صدقہ کر دی تو میں تو مولانا بن رہا ہوں تو اب مجھے چاہیے میں بھی صدقہ کروں یہی جو مجھے بھی اچھے لگ رہی ہے بارل میں بڑا پریشان ہوں یا رو یہ کیسے کروں تو بس اللہ نے کبھی کبھار زندگی میں کچھ ایسے اچھے عمال کی توفی جو ہے اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے انسان کو تو میں نے بھی وہ گھڑی آگے مجھے نہیں یاد پھر کس کو حدیعہ دے دی تھی میں نے تو ایسا کبھی کبھار ہی ہوا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی تارک مصور صاحب کوئی بہت بڑے فنٹر ہیں تو انسان ظاہر اپنی خامیہ تو ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بیان کرتا خوبیہ کبھی کبھار بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور قرآن نے ویسے بھی کہا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرش کرو چھپا کے بھی اور لوگوں کو دکھا کے بھی تو چونکہ قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ کبھی کبھار لوگوں کو دکھا کے بھی خرش کرو تو ظاہر ہے اسی وقت دکھاؤ یا بعد میں دکھا دو تو ہم نے کہا چلے آج ہم تھوڑا سا دکھا دیں کہ ہم نے بھی زندگی میں کبھی کوئی تیر مارا ہے تو میں نے بھی وہ اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو بتا دیا کہ بھئی ہم نے بھی ایک دفعہ ونس اپون ار ٹائم کہ ہم نے بھی ایک گھڑی کسی کو جو اچھی لگتی تھی ہمیں کسی کو دے دی تھی تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ کبھی اپنی محبوب چیز کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اور میں نے دیکھا اس کی برکتیں بہت ہوتی ہیں اللہ کبھی محروم نہیں کرتا جو چیز آپ دیں گے اللہ کے خوش کرنے کے لیے رٹن ہوتی ہے وہ لازمی اللہ لوٹاتا ضرور ہے اللہ نے ارشاد فرمایا قلیہ اہل الكتاب اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب ہے یہود و نصارہ تم کیسے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو تمہارے پاس تو پیغمبروں کی تعلیمات ہیں تورات اور انجیل ہے تم تو قرآن کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہو تو تم کیسے انکار کرتے ہو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا اہل کتاب سے خاص اس صورت میں خطاب ہے اور اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اے ایمان والو اللہ کی رزقی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف مت کرو یہ آیت بھی آج لوگ غلط جگہ فٹ کر رہے ہیں یہ آیت کا اصل شان نزول کیا ہے دو قبیلوں میں لڑائی ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی رکوائی اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو قرآن میں لکھا ہوئے کہ مومینین آپس میں بھائی ہیں تو مت لڑو آج یہ آیتیں جو ہیں نا امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالکہ اور امام احمد انہنبل کے جو فالوورز ہیں ان پہ فٹ گی جاتی ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں لا تفرقوں کا مطلب کیا ہے فرقوں میں مت بٹو یہ اس آیت کا مطلب ہی نہیں ہے یہ جو فقہ اکرام کے درمیان اختلاف ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے نہ یہ وہ اختلاف ہے جو شریعت میں مضموم ہے یہ تو صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا بعض صحابہ رفول ادین کرتے تھے بعض صحابہ رفول ادین کے قائل نہیں تھے بعض امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل تھے تو یہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا اور نبی کے دور میں بھی اختلاف ہوا ہے نبی نے حکم دیا بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑو بخاری مسلم کی حدیث ہے تو جب وہ صحابہ راستے میں تھے نماز قضا ہونے لگی صحابہ میں اختلاف ہو گیا بعض نے کہا وہاں پہنچ کے پڑھیں گے بعض نے کہا نہیں یہیں پڑھیں گے تو یہ اختلاف باقی رہا بعض نے وہیں پڑھ لی بعض نے وہاں پہنچ کے پڑھی دونوں طرف حدیثیں ہوتی ہیں ایک ایک حدیث کو فالو کر رہا ہے ایک دوسری حدیث کو فالو کر رہا ہے ایک قرآن کی آیت کو فالو کر رہا ہے تو ایک حدیث کو فالو کر رہا ہے تو ہر طرف دلائل ہوتے ہیں ہاں یہ اختلاف برا جب ہوگا جب ایک دوسرے پہ تان شروع کر دیا جائے یعنی ہر وہ چیز جو پھڑے بازی کی طرف لے کر جائے کیونکہ دو قبیلے پھڑے بازی پہ آ گئے تھے تو جہاں لڑائی کا انصر ہوگا مناظروں کے چیلنج یہ رفع اللہ دین جو نہیں کرتا وہ سنت کو نہیں مانتا وہ بخاری کو نہیں مانتا اور جو جناب رفع اللہ دین کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ کرنے والوں کو برا بلک ہیں اور جو نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کرنے والوں کو برا بلک ہیں تو یہ جب آپ برا بلا اور یہ فنٹرگیری جو ہے نب شروع کر دیں گے اور سورہ فاتحہ جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتا وہ بخاری کی حدیث کو نہیں مانتا گویا وہ حدیث کم ان کے رہے اور جو پڑھتا ہے وہ نہ پڑھنے والے پڑھنے والوں کو ملامت کریں کہ یہ جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے تو یہ جو ہمارے ہاں جو شخص بھی اس طرح کی کلپ بازیاں کر رہے ہیں جو شخص بھی اس طرح کیا میسج لوگوں کو دے رہا ہے کہ اپنے دلائل کو وہ بتاتا ہے کہ یہ زمزم سے دھلے ہوئے دلائل ہیں اور مخالف کے دلائل میں کوئی جان ہی نہیں ہے وہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب دو نمبر ہیں یہ سب مولوی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں سب مولوی ماز اللہ چورن بیچ رہے ہیں اس طرح کی جو باتیں کرے گا وہ اس آیت کا مزداخ ہے کیونکہ وہ عمت میں نفرت پیدا کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو جس میں تمہیں متحد رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپس میں لڑائی مت کرو آپس میں پھڑے بازی مت کرو